موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو کہنے لگا جب سے ہوش سوالہ کہا کیا تمنا ہے اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے موسیٰ علیہ السلام ہس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں اس نے کہا کتاب پکھاؤ تورات موسیٰ نے کتاب دکھلائی وہ ایمان لے آیا پھر عبادت میں لگ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو مجھے کوئی کام بتاؤ تمہارے لئے کوئی ضرورت ہو تو کہنے لگا موسیٰ دو تین دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے مرے لئے کوئی پانی لائے کرتا تھا آج کو پانی بھی نہیں آیا آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا یہ قرآن نہیں ہے حدیث نہیں ہے یہ تورات کہہ رہی ہے تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ایسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھوڑنے لگے لیکن پانی نہیں ملا کونہ تلاش کرتے ہیں کونہ نہیں ملا تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے پانی مل گیا پانی لے کر آتے تھوڑی تیر ہو جاتی ہے اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان سو قدم کا فاصلہ رہتا ہے وہ بزرگ چیت کر کہتا ہے موسیٰ جل دیا میری حلق سوک چکی ہے میرا گلہ سوک چکا ہے مجھے پانی پینا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سپیڈ بڑھائی اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا اس بزرگ کو سہارا دیا پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے اس کے موہ تک لے گئے لیکن جیز یہ پانی کا پیالہ اس کے ہورٹ تک جاتا ہے اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا ہورٹ تک لے گئے کس کا انتقال ہو گیا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو اڑتے ہیں پانی کا گلاز اٹھا کر زمین پر پڑک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیا ہے یہ تیرا ججمنٹ یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے معاف کیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ایسا ہی بیان کرتے ہیں یہ غلط نہیں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی سجدہ کیا رکو کیا اور آج تُو نے اس کو دو گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیئے ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سوالہ تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا کہا اللہ تُو آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا کہا اللہ تُو کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج دو تین دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا دو تین دن سے کھانا نہیں دیا تو آئے موسیٰ جب زندگی بر میں کھلاتا رہا زندگی بر میں پلاتا رہا کھانا میں دیتا رہا پانی میں دیتا رہا لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا تجھ سے مانگ لیا آئے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا تجھ سے کر لیا ہے آئے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورا دیئے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوڑ پانی بھی پلا سکے موسیٰ تو نبی ہے میرا رسول ہے تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو اس بزرگ کو ایک گھوڑ پانی پلا کر دکھا نہیں دکھا سکتا ہے تو اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوڑ پانی کسی کو پلا سکے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی ایک گھوڑ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے یہ توراک میں توحید کا ذگر آج بھی موجود ہے کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیلنے کو تیار ہیں ڈاکٹر زاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے یوگی کو اور موڈی کو للکارتا بھی ہے جیلوں میں بھی جاتا ہے جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود آج تک کوئی آدمی مجھے اپنے منتروں کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا ہاں ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری اوپر کسی ہندو بھائی نے آج تک کیس نہیں کیا ہے میری اوپر جتنے بھی کیس ہوئے وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیے ہیں ہمارے ہی لوگوں نے بھڑا بھڑتا کر لوگوں کو کیس ہمارے اوپر کروائے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہوتا چلایا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میرے بھائیوں گھر میں آگ بہر کی آگ سے نہیں لگتی ہے گھر میں کوئی چراغ جلتا ہے تب ہی آگ لگتی ہے اس گھر کو بھی آگ لگی تو گھر کے چراغ سے ہی لگی غیر مسلموں کی خلاف میں بولا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنی اچھائی سمجھ کر قبول کر لیا کی بات تو صحیح کر رہا ہے آج تک کسی پندک نے کیس نہیں کیا کیس کیا تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے کوئی بات نہیں تم شوق سے ابھی بھی آزاد ہو جو چاہو کرو ہم بھی تمہیں اب روکتے نہیں ہیں اس لیے کہ کسی کیس میں آج تک مجھے سزا نہیں سنائی گئی ہے ہر کیس میں میں باعزت بری ہو کر نکلا ہو یا تو ختم ہوا ہے یا گوڑ سے باعزت بری ہونے کا فیصلہ میرے حق میں سنایا گیا ہے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج میں ہندو بھائیوں سے جوہ کھیلنے کے لئے تیار ہوں اب آپ یہ مت کہنا مولانا صاحب جوہ تو حرام ہے کیوں میں اس لیے آفر دے رہا ہوں کہ آؤ رکھ لو توحید کا جتنا ثبوت تمہاری کتابوں میں ہے اتنا تو ہمارے یہاں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں نہیں ہے حالانکہ تورات کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے رام چندر جی کی پتنی سیتا کا ہر ہوتا ہے ہنمانو لچمن سیتا کو شری لنکا سے راور کے ظلم سے چھوڑا گلاتے ہیں سیتا جی رام کے پیر چھونے کے لئے جھپتی ہیں اور آشیرواد لینا چاہتی ہیں لیکن رام چندر جی اپنے پیر نہیں چھونے دیتے ہیں یہ بالویک کے رامائن ہے جو دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی آج کل کی رامائن تو یہ ابھی سو دو سو سال پرانی ہے اس میں رام کو بھگوانی نہیں مانا گیا جو بالمیکی جی کی رامائن ہے اصلی رامائن وہ ہے اس میں رام کو بھگوانی نہیں مانا گیا اور رام کو بھارت میں پیدا بھی نہیں مانا گیا اس میں ساپ لکھا ہے رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیے اٹھا لیا اور سیتا کو للکار پی ہوئے کہا یہ کیا پاپ کر رہی ہو کھنے میں آپ کو پرڑام کر رہی ہوں آپ کو پیر چھو رہی ہوں رام چندر جی نے کہا رام رامائے نمہ رام رامائے ستیہ مس ہائے سیتا میں تیرا رام ہوں لیکن تیرے رام کا رام ہے اوپر والا ہائے سیتا میں تیرا رام ہوں لیکن تیرے رام کا رام تو اوپر والا ہے ہائے سیتا تو اپنے رام کو پڑا رام مت کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے اس رام کو پڑا رام کر جو تیرے رام کا رام ہے یہی تو کہا گیا ہے یوگی یو جیت ستت مات مانم رہا سستی تھا ایک آکی اچھت تاتی ماں نراشیر پرگرہ شریمت بھاگبت گیتا دھائی چھے منتر نمبر دس یوگی یو جی یوپی والا نہیں یہ یوگی نہیں ہے یہ ڈھونگی ہے فرق سمجھئے گا یوگی کہا گیا ہے ڈھونگی نہیں کہا گیا جب ڈھونگی کہا جائے تو اس کو سمجھنا یوگی یو جیت ستت مات مانم رہا سستی تھا جب ایشور کی پوجا کرنے جاؤ تو یوگی بن جاؤ یعنی پورے شریر کی ایکسرسائز پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے پورے شریر کو جھکا لو پورا شریر پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے کسی عبادت میں نہیں ہوتی آپ دیکھ لیجئے مندر میں جائیے ہندو لوگ کیا کرتے ہیں اوہ پورے شریر کی ایکسرسائز نہیں ہے اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے موٹر سائیکل میں جا رہا ہے آپ سامنے ہنومان جی کی مورتی لائی دس کلوں کی کھوپڑی بڑھ گئے آگے اب تو کوئی اتر کر ہاتھ بھی جوڑنا گوارہ نہیں کر رہا ہے ہندو بھائی اگر ہوں تو برا نہ مانیں یہ ریالٹی ہے یہ سچائی ہے باستوکتہ ہے موٹر سائیکل بے جا رہے ہیں نئی بیوی پیٹی ہوئی ہے آگے بڑھ گئے نہ کوئی بوزو نہ کوئی ہاتھ پیر دھونا نہ کچھ نہیں بڑھ گئے آگے یہ ریالٹی ہے موٹر سائیکل بھی نئی ہے اتردہ بھی نہیں چاہ رہا نئی ہے بھی اس لیے کہ وہ بھکمگنی ہے بھکمگنی گالی سمجھتے ہو نا ارے جو لڑکی کے باپ نے داماد کو انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے خیرات میں دی ہے اس کو میں بول رہا ہوں اس بائد کو جتنے لوگوں نے اپنے سسور سیو جو لی ہے مانگ مانگ کے جو موٹر سائیکل ہیں سب انٹرنیشنل فقیر ہیں انٹرنیشنل بھیکاری ہیں یہ لوگ اور اب جو مانگیں گے وہ اور بڑے ہوں گے کیونکہ جاننے کے بعد مانگ رہے ہیں تو انٹرنیشنل بھیکاری اپنی بیوی کو بٹھایا جا رہا ہوں اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے دیکھئے اللہ اکبر یہ یہ پوزیٹیو ریزز دور رہا ہے پوزیٹیو یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے اور یہ دیکھئے بیسے بہت سے لوگ یہاں بھی نیت مانتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آج کل لوگوں کو ملانے کی بات کرنا چاہیے توڑنے کی نہیں جوڑنا یہ وقت کی ضرورت ہے جو لوگ یہاں باندھ رہے ہیں وہ باندھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں باندھتے ہیں باندھ رہے ہیں اب یہاں جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس میں وزن ہے ایکسرسائز ہے آپ نے کبھی تراوی پڑھی ہوں گی امام صاحب جب تیر تک کرتے ہیں ایک پار آپ ان کو ختم کرنا ہے آٹھ رکعت تراوی میں تو آپ کو یعلمون تعلیمون سمجھ میں آئے گا بس غیر المغضوب علم ورزالین تک دوگالی صحیح چلے گی اس کے بعد امام صاحب ہو جائیں گے راجدھانی ایکسپریس آخری والا جملہ کھیچتا ہوا نظر آئے گا ینفقون یعلمون تالمون اب ادھر نید آ رہی آدمی کو آپ دیکھئے گا ایسے پر اتنے ایسے کر لیے یہ جو ہاتھ نیچے گلا ہے یہ ایکسرسائز ہے اس پر وزن پڑ رہا ہے ایسے یہ اور جو لوگ ایسے کر کے ایسے بان لیں گے گردن تو ایسے ہوگی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا آپ کر کے دیکھ لیجئے ہاتھ نہیں چھوٹے گا کیوں یہاں پریشر نہیں ہے یہاں ایکسرسائز نہیں ہے اور ہندو دھرم میں بھی آپ دیکھئے گا مورتی کے سامنے جب کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو ہاتھ بان دے گا لیکن سینے پر ہم لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں وہ ایسے رکھتے ہیں لیکن رکھتا سینے ہی پر ہے دل پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم دل سے چھما مانگنے آئے ہیں اور جو بھکتی پوجا کر رہے ہیں وہ ایک پربو ہم دل سے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے الحمدللہ رب العالمین آئے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کی ساری تعریف تیرے لیے ہے الرحمن الرحیم آئے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ تُو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین ہم دل سے تجھے قیامت کی دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں ہر چیز دل سے ہو تو پورے شریر کی ایک سرسائز اب دیکھئے رکو میں کمر سیدھی بلکہ کمر تو اتنا سیدھا رکھنے کا حکم دے دیا گیا کہ پانی کا بھرا ہوا لوٹا گر رکھ دیا جائے یا برتن گلاس تو گرنے نہ پائے وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو کوئے کی چونچے مارنے والا ہوتا ہے نماز سبحانہ الرجیم سبحانہ الرجیم اللہ وہ کوئے کی چونچے آج کل ماری جا رہی ہیں ایک بار میں بنگال میں کہیں نماز پڑھنے کے مصر میں گیا تو میں وضو بنا رہا تھا ایک بنگالی بچارہ آدمی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا کہتا مولانا صاحب جماعت کتنی رکعات ہو گئی ہے ہم بولے دو رکعات ہو گئی ہیں دو رکعات ہو گئی اس کی دو مل گئی ہماری وضو بناتے وہ ایک اور چھوٹ گئی ہماری تین چلی گئی اس کی دو مل گئی جبکہ وضو بنانے بیٹھا تھا تو دو نکل چکی تھی دو باقی تھی اتنی جلدی وضو بنا کے گیا کہ دونوں پا گیا آج کل یہ مزاق ہو رہا ہے مزاق جلدی سے ایک دم گیا اللہ کے رسول نے وضو بنانے کے لئے بھی حکم دیا کہ مَا مِنْكُم مِنْ اَحْدٍ يَتَوَزَّعُو فَيُحْسِنَ الْوضو تم میں سے جب بھی کوئی آمنی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے وضو یہ ہوتا ہے داہنے ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں یہ خلال ہو ایسے ہاتھ دھولنا ہے یہ پھر یہ پھر یہ اور پھر جب آپ کلہ کریں اور ناک میں پانی ڈالیں تو ایک ہی چلو پانی میں ایک ہی چلو پانی میں آدھا مو میں لے جائیں اور آدھا ناک میں آدھا مو میں اور آدھا ناک میں اور جس حدیث کے اندر تین مرتبہ کلہ اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال لے گا ذکر الگ الگ آیا وہ حدیث ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے وہ حدیث کمزور ہے جس حدیث میں ایک ہی چلو پانی میں آدھا مو میں اور آدھا ناک میں اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے سے آدھا ہوگیا اب داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے دات رگڑو اور بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ انگلی ناک میں ڈال کے ایسے کرو اور پھر اس انگوٹھے سے یہ پکڑو کسکے میں نہیں کروں گا زور سے یہ تو یہیں پر اصلی ہی نکل جائے گا سردیوں کا دن ویسے ہی ہیں ایسے پکڑیے کسکے اور پھر اس کو یہ دبائیے ایسے پھر ایسے کر کے ایسے جھالیے اور پھر دوسرا پانی لے کہ پھر اسی طریقے سے کلہ کریے ناک میں پانی ڈالیے پھر ایسے کریے یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ چیز شامل ہے میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فائب پرسینٹ آدمی صحیح وضو نہیں بنا رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق وضو بنا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطاب ہوئے تو میرے بھائیو بات آگے نکل گئی یوگی و جیت صدت مات مانم رہا زشتی تھا پورے شریر کا یوگ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے اب دیکھیں رقوع میں بلکل پانی کا برتن گرنا نہ پائے سمجھ اللہ علی بن حمیدہ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ جب سجدے میں سر رکھیں گے تو بلٹ کا سرکولیشن پیر میں نسوں کے دارہ آتے آتے آپ کے ہارڈ اور گردن سے ہوتے ہوئے پورا بلٹ کا سرکولیشن آپ کے دماغ میں پہنچ جائے گا وہ سر اور وہ آپ کا دماغ جو چوبیس گھنٹے میں آپ کے کھڑا رہنے کی وجہ سے بلٹ کا سرکولیشن جو آپ کے دماغ تک دن بھر میں نہیں پہنچ پاتا وہ پانچ وقتی نمازوں میں آپ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کی دماغ کی ساری نسوں کو تازگی بخش دیتا ہے ڈاکٹر مورس بکائے امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر گزرا ہے اس نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان پانچ وقت کی نماز میں ویسے سجدہ کر لے جیسے کیا جاتا ہے نبی نے بتایا ہے تو ایسے آدمی کو برین ہیمبرج کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں خون پہنچتا رہتا ہے سجدے کی وجہ سے کتنی بڑی میڈیکل سائنس ہے نماز کے اندر اگر آپ نماز کو اس کے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم بابا رام دیو کی سکائی ہوئی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بابا رام دیو نے خود ایک جلسے میں ایک اپنے ہندو مہا صبح میں کہا تھا کہ نماز خود ایک ایکسرسائز ہے اور مسلمان اگر اس نماز کو پڑھ لے تو یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مولانا عزیز الرحمن صاحب جو خطیب تھے ان کا فرزند گائب ہے اس لئے اعلان کیا جائے تاکہ اسٹیج کے قریب آجائے ان کا بیٹا گائب ہے یہیں پہ گائب ہوا ہے آثورہ صاحب کر دیجئے اور بنگالی میں بھی کریئے تاکہ سکو بنگلہ میں بھی بولیے مولا عزیز و رحمہ بخاری صاحب صاحب و رحمہ بکتہ چھلے حریب چھلے رام دیو شفی و رحمہ مولا عزیز و رحمہ شفی و رحمہ حریب جو دیر کے اوپے دیکھنے باقی جانا تھا کتنی بابا رام دیو نے ایک تقریر میں بحاصلہ میں یہی کہاتا کہ نماز بحث ٹیکسر سائز ہے بحث ٹیکسر سائز تو نماز پڑھئے پورے شریر کی ایکسر سائز نماز کے اندر ہوتی یوگی و جیت ستت مات مانم رہا سستی تھا ایک بھی وقت کی مک چھوڑیے ورنہ دھرم سے ہٹ جاؤ گے اللہ کے نبی نے بھی احیقہ کی من ترک صلاة متعمیتن فقط کفر ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو مذہب پر قائم نہیں رہو گے کفر کیا اس نے سوچئے احیقہ کی اچتات مندرہ شیر پرگرہ ایک اللہ سے مانگی کتنا غفور الرحیم ہے وہ مولانا جرجی صاحب کیوں شادی ہے ان کے بیٹے کی شادی ہے بھائی کی شادی ہے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لیکن چھانٹ چھانٹ کے دعوت دی جا رہی ہے دشمن پہ نظر پڑتی ہے دشمن کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے یہ زندگی بھر میرا بھروت کرتا رہا آج اس کی دعوت کیسے کر دوں ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے تو دوست کو کھانا کھلائیں گے دشمن کو اپنے گھر میں ہم گھسنے بھی نہیں دیں گے لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شادہ پر سوارو گر سوچئے الحمدللہ رب العالمین ہمارا پروردگار ہمارا رب وہ ہے جو دوست کو بھی کھانا کھلاتا ہے دشمن کو بھی دے رہا ہے مومنوں کو بھی کھیل دے رہا ہے کافروں کو بھی دے رہا ہے آسمان سے بارش آسمان سے بارش آج سے تقریباً سو ڈیر سو سال پہلے اس بھارت کے اندر اس ہندوستان کے اندر جب بارش نہیں ہوئی تھی تو سائنٹس نے سائنس دانوں نے بمبئی کے سمندروں سے بھاپ کی شکل میں اڑنے والے پانی سے پانی سے بدلیاں تیار کی تھی اور ان بدلیوں کو بمبئی کی سرہگوں پر پانی کی شکل میں برسایا تھا آپ یقین کیجئے پندرہ منٹ کی بارش ہوئی تھی سمندر سے اٹھنے والے لہروں سے پانی کی بھاپ سے بدلیاں بنا کر جب اس کو برسایا گیا تو پتا چلا کی پندرہ منٹ کی بارش میں بھارت کا ہمارے انڈیا کے پچیس سال کی انکم ختم ہو گئی پچیس سال پیچھے چلا گیا پچیس سال کا احساسہ انڈیا کی پچیس سال کی کمائی دس پندرہ منٹ کی بارش میں برباد ہو گئی پچیس سال کی بمبئی کے اندر پندرہ منٹ بارش ہوتی ہے تو پورے ہندوستان کی پچیس سال کی محنت پچیس سال کی انکم برباد ہو جاتی ہے انکم ختم ہو جاتی ہے ہمارے رب کی رحمت پر ذرا نظر ڈالو کیسی بارش برساتا ہے پورے ملک میں برساتا ہے ہر ارکھیت میں برساتا ہے ہندو کے بھی مسلمان کے بھی سکھ کے بھی عیسائی کے بھی ہر جگہ سر سبزو شاتا آپ لہلاتی ہوئی کھیتیاں پیدا ہونے لگتی ہیں گندم گےہو اور چابل دھان ہر چیز پیدا ہوتی ہے میرے بھائیو اس دن کی تاریخ سے پھر سمندر کی پانی سے بھاپ بنا کر بدلیاں بنانا اور اس سے بارش کا کام انڈیا گورمنٹ نے روک دیا کیونکہ انڈیا کی کمر ٹوٹ رہی تھی پچیس سال کی انکم برباد ہو گئی تھی پورا ہندوستان پچیس سال پیچھے چلا گیا تھا اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا وہ غفور الرحیم ہے جو موسلہ تھا اور بارش برساتا ہے ایک دن کے لیے پورے ہندوستان کی لائٹ اگر جلا دی جائے اور گورمنٹ اس کا ٹیکس نہ لے تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ایک دن کی لائٹ میں کتنا خرچا جائے گا ایک دن کی لائٹ اگر جل جائے تو ایک دن کی لائٹ پر آپ خور کریں گے تو کتنی کمائی بھی گورمنٹ منا کر دے کہ ہمیں بل نہیں چاہیے تو کتنا نقصان ہوگا اس کا ایک دن پورے ہندوستان کی لائٹ کا بل نہ لیا جائے اس کا میٹر کی ریڈنگ میں چلے تو انڈیا کتنے پیچھے چلا جائے گا نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اوچائی پر چمکنے والا سورج ایک کروڑ چالیس لاکھ دگری سینٹی گریٹ گرمی جو مل رہی ہے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیو آج تک ہمارے پروردگار نے اس پر ہم سے بل نہیں مانگا ہم ایک مرتبہ بجلی چلا کر ایسی جب چلاتے ہیں اپنے گھر میں تو دیکھتے ہیں ڈھائی ہزار تین ہزار کا پلاتا ایک مہینے کا لیکن اللہ رب العالمین جو ہوا کی شکل میں ہمیں روزان اکسیجن دے رہا ہے جس سے ہم جنتا ہے آج تک اس نے اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا میرے بندوں ہمیں ٹیکس دو ہم نے پانی دیا میرے بندوں ہم نے ہوا دی ٹیکس دو میرے بندوں ہم نے سورج کی روشنی سے تمہارا گلہ پکایا ہمیں ٹیکس دو کچھ نہیں مانگا اس نے مانگا تو صرف اتنا مانگا کیواما خلق دلچنہ والا انساء اللہ لیا قدون او میرے بندے تُو مسجد میں آجا میرے گھر میں آجا ان تمام نعمتوں کے بدلے میں پس اپنا ماں تھا میری میرے گھر میں اپنی زمین میری زمین پر رکھ دے تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ تُو میرا غلام ہے میں تیرا مالک ہوں تُو اس بات کو قبول کر لے کہ اللہ میں تو تیرا غلام ہوں تُو میرا مالک ہے پس تُو مجھے اپنا مالک مان لے اور میرے سامنے اپنے غلام ہونے کا اپنے غلام ہونے کا اقرار کر لے اپنی ناک زمین پر رگڑ دے تاکہ میں یقین کر لوں کہ میرا بندہ میرے سامنے زلیل ہو گیا یعنی اس نے مجھے عزت والا مال لیا اور اپنے اور میرے سامنے اپنے آپ کو زلیل کر لیا آئے میرے بندوں تم جتنا میرے سامنے اپنی ناک رگڑو گے زمین پر جتنے سجدے کرو گے اللہ مجھے قسم میں اپنے عزت و جلال کی میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی مہان بنا دوں گا میں لوگوں کے نظروں میں اتنا ہی تمہیں عزت دار بنا دوں گا جتنا تم میرے سامنے زلیل ہو گے اور اپنی ناک رگڑو گے میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی باعزت کر دوں گا آج دیکھ لیجئے پانچ وقت کا نمازی اور جتنا پڑا تحجد گزار ہوگا لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں آئیے صاحب مولانا ہمارے بیٹے کے لئے دعا کر دیجئے بھر آپ تحجد پڑتے ہیں آپ لوگوں کی نظروں میں باعزت بنا دیا کیوں کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو زلیل کیا ہے اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے زلیل کرنا سیکھ لے اللہ اس کو کبھی لوگوں کے سامنے زلیل نہیں ہونے دے گا یہی تو اسلام ہے آج نقشے دیکھئے ایک مندر مجھے پورے ہندوستان نے بتا دیجئے کہ جہاں حریجن شودر اور برہمن ایک ہی ساتھ پوجہ کیے ہو پورے بھارت میں ایک مندر بتا دو ہمیں ایک مندر نہیں ہے برہمنوں کے مندر میں شودر نہیں جا سکتا شودر کے مندر میں برہمن نہیں جا سکتا دھوکے سے اگر برہمنوں کے مندر میں شودر چلا گیا تو پھر اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے دھویا جائے گا کیونکہ شودر کے آنے سے وہ مندر پوتر ہو گیا ناپاک ہو گیا یہاں تصفر کرو مولوی جرجیس بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا آزان کی آواز آتی ہے حیال السلام گاؤں کا ایک آدمی ہے وہ بچارہ رکشہ چلاتا ہے ٹیکسی چلاتا ہے یہ رکشہ چلاتا ہے بیٹری والا رکشہ شام تک محنت کر کے سو دوزو روپے کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے آزان کی آواز سن کر وہ پہلی سف میں جا کر بیٹھ گیا سنت پڑھتا ہے پہلی سف بھر جاتی ہے دو منٹ رہ جاتے ہیں جماعت میں مولانا جرجیس مسجد میں جاتے ہیں ان کو سب سے پچھلی والی سف میں جگہ ملتی ہے اللہ کی قسم جرجیس صاحب لوگوں کی نظروں میں بہت مبارک ہیں بہت بڑی ہستی مانے جاتے ہیں بہت عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں لیکن جرجیس صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے سف میں کھڑے ہو کر اس غریب آدھ بھی کو اس رکشے والے سے یہ کہہ دیں کہ چلو تم پیچھے نماز پڑھ لو مجھے آگیا جانے دو جرجیس صاحب کو یاثولٹی قرآن نہیں دیتا ہے یادیث نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی کو اگلی سف سے ہٹا کر پیچھے کر دیں وہ الگ بات ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے اگلی سف کا سواب لینا چاہتا ہے تو جرجیس صاحب کو پاور نہیں ہے کہ اس آدمی کو پیچھا کر دیں جرجیس کیا بیچتا ہے سعودیہ کی سرزمین پر آدھان کی آواز آئے ایک غریب آدمی سعودی میں رکشہ چلانے والا آدمی پہلی سف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے امام حرم کی پیچھے نماز پڑھیں گے ایک رکعت کا سواب ایک لاکھ رکعت کے برابر ہے اور پہلی سف کا سواب تو اور زیادہ ہے لیکن اب سعودیہ کا بادشاہ آتا ہے اس کو پہلی سف میں جگہ نہیں ملتی ہے اللہ کی قسم سعودی کے بادشاہ کو بھی یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ اگلی سف سے اس غریب اس ٹیسی ڈرائیور کو اس رکشہ چالت کو آگے کی سف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر کہ خود آگے بڑھ جائے سنو آئے سعودیہ کے بادشاہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی من مانی چلاو یہ غریب بندہ میرا ہے اور میرے گھر میں آیا ہے میرے گھر سے اس کو اگلی سف سے دور کرنے کا پاور میں تمہیں نہیں دیتا اپنے گھر میں نہ گھزنے دو اپنی بیلنگ میں نہ گھزنے دو سڑھا کو چورہے پر اس کو الگ تھلک کر دو وہاں تم مالک ہو میرے گھر میں آیا ہے غریب ہے تو کیا ہوا ہے میری عبادت کیلئے آیا ہے اے سعودی کے بادشاہ تجھے یہ پاور نہیں ہے کہ اس کو اگلی سف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے ایک ہی سف میں کھلے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز یہ میرے بھائیو یہ اسلام برابری کا حق دیتا ہے امیر و غریبی کے فرق کو اگر کوئی مٹاتا ہے تو اسلام مٹاتا ہے امیر و غریب کے کھمنٹ کو اگر کوئی دور کرتا ہے تو اسلام دور کرتا ہے میرے بھائیو اسلام نے صاف کہہ دیا لا کلکم بنی آدم و آدم من تراب تم سب آدم کی اولاد ہو آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور لا فضل العرب جن العجمی کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے کسی گھورے کو کالے پر کوئی کالے پر کوئی درجہ نہیں ہے سب برابر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراز سے واپس آئے تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آپ چیک چیک کر کہہ رہے تھے این البلال این بلال اینب الال بلال کہیں اور بلال ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں لبیک سادیک اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں آپ نے کہا بلال مجھے اللہ نے جنت دکھائی میں نے جنت میں جوتوں کی آواز سنی میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جوتوں کی آواز جنت میں کس کی ہے یہاں تو کوئی چل نہیں رہا ہے جبرائیل نے بتایا یہ تمہارے صحابی ہیں بلال یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے وہ تمہیں وہ سنائی دے رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتلا رہا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا اے بلال اللہ نے مجھے جنت میں تمہیں جنتی ہونے کا سائلڈی پرکیٹ دے دیا اے بلال تمہیں کونسا عمل کرتے ہو حضرت بلال کہنے لگے پتہ نہیں مجھے اللہ نے جنتی کیسے کہہ دیا میں تو عام لوگوں کی طرح عمل کرتا ہوں ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگوں میں میں نہیں دیکھتا ہوں کہا وہ کونسا عمل ہے فرمایا کہ میرا وضو جب بھی ٹوٹتا ہے جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں جب بھی پیشاب و پائخانہ کر کے آتا ہوں میں بے وضو ہوتا ہوں فوراں وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد میں دو رقع تحیت الوضو ضرور پڑتا ہوں میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں وضو بنانے کے بعد تحیت الوضو میں ضرور پڑتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے آئے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے اتنا کہنا تا بلال کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ میں بے وضو کبھی نہیں رہتا وہ بلال جس سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے ہبشی تھے کالے کلوٹے تھے جس کے پاس نکاح کا پیغام بیجتے تھے لڑکی ان سے نکاح کرنے کے انکار کر دیا کرتی تھی لیکن جب بلال کی جنتی ہونے کا اعلان صحابہ نے سنا تو صحابہ اسی مسجد میں بیٹے بیٹے چیخنے لگے آئے بلال میرے گھر چلو میری یہ خوبصورت بیٹی ہے ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی شاید وہ بھی جنتی ہو جائے اور دیندار لڑکے سے نکاح کرارے کی بدلے میں اللہ مجھے بھی جنت دے دے آئے بلال چلو چلو میرے گھر چلو اور ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو ادھر سے دوسرے صحابی کہتے ہیں آئے بلال پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی دیکھ لو اگر پسند آ جائے تو ٹھیک اگر نہ آئے تو میرے گھر آ جانا میرے پاس بھی چاند کا ایک ٹکڑا ہے میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے اس کو دیکھ لو ایک نظر میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہو ہمارا سماج اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے ہمارا سماج اپنے بیٹیوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے داماد دھونڈ رہا ہے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے اور صحابہ کیسے کیسے دمات ڈھونڈا کرتے تھے جلسوں سے عبرت حاصل کرو اور سیکھو یہ اسلامی مساوات ہے آج مندر مت چلے جائیے آپ کسی بھی مندر میں آپ دیکھ لیجئے گا آج تک ہری جن برہمن کے مندر میں نہیں جا سکا جس دھرم کے اندر یہ لکھا ہو برہمہ نے اپنے مو سے برہمن کو پیدا کیا ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا ران سے ویش کو پیدا کیا اور پیروں کے تلوے سے شودر کو پیدا کیا میرے بھائیوں جو دھرم یہ شکچہ دیتا ہو کہ پیروں سے پیدا ہونے والا شودر ہے جس کو برہمہ نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہو اس میں شودر کو عزت کہاں مل جائے گی جس دھرم میں صاف لکھا ہو برہمن اگر کسی شودر کی لڑکی پر نظر ڈال دے اور پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی برہمن کو دے دے لیکن اگر برہمن کی لڑکی کسی شودر کو پسند آ جائے اور وہ برہمن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے تو راجہ کو چاہیے کہ شودر جس نے اپنی آنکھوں سے برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے اس کی دونوں آنکھوں میں تانبھا پگلا کر ڈال دے تیزا پگلا کر ڈال کے اس کو اندھا کر دے یہ لکھا ہوا ہے برہمن کسی گریب کی لڑکی کو دیکھ لے شودر کی تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی برہمن کو دے دے موج کرے مستی کرے لیکن شودر اگر کسی برہمن کی لڑکی کو دیکھ لے تو راجہ کو یعنی اس علاقے کے بادشاہ کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے برہمن وید پڑھ سکتا ہے بس اگر شودر وید کو پڑھ لے تو اس کی زبان کٹ ڈالو وید چھولے تو ہاتھ کٹ ڈالو اگر برہمن وید پڑھ رہا ہے اور شودر اس کو سن لے تو اس کے کان میں سیسا پکلا کے ڈال کے اس کو بہرا کر دو یہ شچا ہو جس دھرم کی میرے بھائیو وہاں کہاں پڑھائی لکھائی آئے گی کہاں علم کا سمندر بہے گا یہاں اللہ کے نبی کو دیکھئے فرما رہے ہیں سب سے بہتر لوگ وہاں جو قرآن کو سیکھتے ہو سکھاتے ہیں یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضت انعلاقل مسلم ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ نہیں کہا خان علم حاصل کرے انساری نہیں انساری کرے راج پوتھ نہیں تیلی نہیں شہرشاہ بادی کرے سرجہ پوری نہیں سرجہ پوری کرے شہرشاہ بادی نہیں یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے یہاں برہمن کو پڑھنے کا حق ہے شودر کو نہیں شودر اگر پڑھ لے تو زبان کٹ ڈالو سن لے تو کانوں کو بہرا کر دے چھو لے تو ہاتھ کٹ ڈالو یہ صورتحال ہے ہمارے کے تو اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا ہے دوسری چیز اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے تیسری چیز قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے چاہے کتنی طاقتیں آ جائیں اور چوتھی چیز اسلام مسابات کا درست دیتا ہے یہاں امیر اور غریب دونوں کو برابر کا حق حاصل ہے اگر امیر جرم کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی غریب کرتا ہے تو اس کو بھی ملے گی اور اس کی جیتی جاکتی تصویر ہے بنو اے وہ قبیلے اے ایک عورت جو لڑکی تھی فاطمہ نام کی فاطمہ نام کی اور وہ پکڑ کے جب لائی گئی کہا اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے چوری اللہ کے رسول نے پوچھا کتنی مقدار کو پہنچ رہی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ہاتھ کٹ ڈالو کیونکہ اس نے اتنی چوری کی کہ ہاتھ کٹنا بنتا ہے کہا اللہ کے نبی بڑے امچھے گھرانے کی ہے بڑے امیر گھر کی بیٹی ہے نہ کٹ جائے گی اگر اس کا ہاتھ کٹا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا پہلے زمانے کی امتیں اسی لئے تو برماد ہوئیں ان کے عمرہ جب جرم کرتے تھے تو سزا نہیں دی جاتی تھی غربہ جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی جاؤر ہاتھ کٹ ڈالو اس کا ہاتھ کٹ ڈالا گیا کٹ ڈالا گیا جب اس مخصومیہ عورت کا ہاتھ کٹا گیا قبیلہ بنو مخصوم کی اس لڑکی کا ہاتھ تو بہت مزاک اڑایا گیا صحابہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی سنا نہیں جا رہا ہے لوگ اتنا مزاک اڑا رہے ہیں کہ دیکھو محمد بڑے بڑے امیر گھرانے کی بیٹیوں کا بھی ہاتھ کڑوا دیتا ہے اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب آج بھی حدیث کی کتاب کے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اس فاطمہ کی بات کر رہے ہو لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقتاتو یدہا اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کٹ ڈالتا امیری و غریبی نہیں دیکھی جائے گی اسلام کے اندر جرم جرم ہے وہ کوئی بھی کرے عبادت عبادت ہے وہ جو کرے گا اس کو سواب ملے گا جس طرح قرآن نہیں مٹ سکتا جس طرح اسلام نہیں مٹ سکتا اسی طرح جناب محمد رسول اللہ آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے اور قیامت تک کے لئے وہی نبی رہیں گے اس کو بھی چیخ چیخ کر تمہاری کتاب کہتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر سولہ مرتبہ رگوید میں ایک منتر آیا ہے سولہ مرتبہ مرد رگنا گئی پر تکیم چارم دھرم گوپی تھائے پرہو یسے مرد رگنا گئی مرو منش اگن آگ مٹی اور آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق پر تکیم چارم دھرم گوپی تھائے پرہو یسے ہائے مٹی اور ہائے آگ سے پیدا ہونے والی سرشتی مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اور آگ سے پیدا ہونے والا جن تو گویا کہ ہائے انسان اور ہائے جناتو تم ایشور کی کن کن کرپاؤں کا اولنگن کروگے کن کن نعمتوں کا انکار کروگے دیکھا جائے تو گویا کہ یہ ترجمہ ہے ہائے انسانوں ہائے جناتو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکرا ہوگے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ ترجمہ ہے پر تکیم چارم دھرم گوپی تھائے پرہو یسے مرد رگنا گئی ہائے منش اور ہائے آگ سے پیدا ہونے والی سرشتی مخلوق یعنی ہائے انسانوں ہائے جناتو تم اپنے ایشور کی کن کن کرپاؤں کا انکار کروگے اس کو جھٹلا ہوگے اس کو نہیں مانوگے یہ جملہ کتنی بار آیا ہے رگوید میں سولہ بار یجر وید میں چار بار یجر وید میں دس بار اور سام وید میں چار بار جوڑتے جائے یہ کتنا ہوا سولہ رگوید میں اور یجر وید میں دس بار سولہ اور دس چھبیس اور چار بار سام وید میں تیس اور ایک بار اتھر وید میں تو رگوید یجر وید سام وید سب چاروں ویدوں کو ملا کر کتنا ہو گیا اکتیس اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہی من پر اکتیس بار جس کتاب کے اندر آئے گا وہ کتاب انپن پشتک ہوگی وہی کتاب سبتے ہوگی اور وہی کتاب آخری کتاب ہوگی وہی شور کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہوگی یہ ایک بار منطر اتھر وید کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں اکتیس بار یہ منطر مل جائے اسی کتاب کو تمہا کاشی گرند مان لینا آئیے یہ اکتیس بار کا جملہ دیکھئے سورہ رحمان پڑھئے ایک ایک کر کے گنئے تو اکتیس بار یہ جملہ سورہ رحمان کے اندر آیا ہے فَبِعَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُغَزِّبَانُ فَبِعَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُغَزِّبَانُ جب آپ گنتی گنیں گے تو پوری سورت کے اندر یہ جملہ اکتیس بار آئے ہیں اور ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے جس کتاب میں اکتیس بار یہ منطر آئے گا یہ آئیت آئے گی وہ آخری کتاب ہوگی اور وہ آسمانی کتاب ہوگی وہ سچی کتاب ہوگی میرے بھائیوں اس منطر نے کلیر کر دیا ہندو دھرم کی اس کتاب میں کی قرآن ہی آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک لوگوں کے لیے راہِ ہدایت بن کر آئی ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کی اندر موجود ہیں میرے بھائیوں اور اس منطر کو پڑھنے والا آخری نبی ہوگا اس کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ویدہ حمد پرش مہانی مادت ورل تپسہ پرستہ ینی آیا ویدہ حمد پرش احمد نام کا ایک پرش آئے گا ویدہ حمد پرش احمد نام کا ایک آدمی آئے گا پرش انسان ہوگا مہانی مادت بہت بڑا مہان پرش ہوگا اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا مہانی مادت ورل تپسہ عیشور کا اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا تپسہ بہت زیادہ نام لے گا تپسہ کرے گا اللہ کا نام ہر وقت لے گا عیشور کا نام آپ گور کر کے دیکھ لیں اللہ کا نام اللہ کے نبی نے ہر وقت لیا صبح سو کر اٹھ رہے ہیں تو الحمد للہ اللہ اللہ Papa اللہ کا نام وضو بنانے کے لیے بیتھتے تو بسم اللہ اللہ کا نام وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہدہou لا الہ الا اللہ اللہ کا نام مصدر کے لیے قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی افواب اللہ کا نام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ کا نام سلام پھیر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا نام جب تک مسجد میں بیٹھ کر وظیفے دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام مسجد سے نکل رہے ہیں تو اللہ ہمینی اسعلو کا اللہ کا نام گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم برحمت اللہ اللہ کا نام کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ اللہ کا نام